جس طرح دسترخان پر دھوکے گرتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ تعداد میں بہت تھوڑی ہوں گے اس وقت فرمایا نہیں تم لوگ تعداد میں اتنی قسرت سے ہوگے جیسے سندر پر چھاڑ ہوتی ہے تو صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ دشمن ہم پر اس طرح ٹوٹ کے گرے گا آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے خب الدنیا وقراہ وقل موت تم دنیا کی محبت تاری ہو جائے گی اور موت کا خوف تم کو لگ جائے گا تم موت سے شہادت کی موت سے خوف کھاؤ گے اور دنیا میں اتنا ڈوب جاؤ گے کہ تم قربانی اپنے دین کی خاطر دینے پر آمادہ نہیں ہوگے جب مسلمان ہوں ملت پر ایسے دور آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قفاریں مانتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے قربانیاں مانتا ہے اس وقت سے ڈرئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری قوہ اور ہماری دعائیں تکل کرنے سے نکار کر دے اور قفارہ صرف ہمارے خون سے طلب کر دے ہماری تاریخ میں جب بھی وار آف ریزسٹنس لڑی گئی ہے یہ وہی موقع تھے کوئی وار آف ریزسٹنس مسلمان نہیں جیتے ہیں اس لیے کہ وار آف ریزسٹنس لڑنے کی نوبت ہی اس وقت آتی ہے جب اجتماعی وزنیاں اتنی ہو چکے ہوتی ہے کہ چند افراد کی مضامت وہ عزت سے جیتے ہیں شہادت کی موت مرتے ہیں اپنا حق ادا کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ کے صرف رو ہو جاتے ہیں لیکن باقی پوری قوم غلام بنا لی جاتے ہیں جاہی دیپو سلطان سراج الدولہ سید احمد شہید کی تحریک جلد باق خان امام شامل عمر مختار آپ کسی تحریک کو اٹھا لیجئے جو امت مسلمہ میں پچھلے ڈھائی سا سال سے جاری ہے کسی ایک تحریک مضامت میں مسلمان کامیام ظاہری طور پر دنیا کی نظر میں کامیام نہیں ہوئے لیکن جو لڑے اور جو شہید ہوئے آلہ خریم شہدہ آلہ خریم کامیام جو بدر کے شہدہ ہیں ہمارے ہماری امت اور ملت کے آلہ خریم شہدہ ہیں حالانکہ انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا وہ مکہ کی فتح کو نہیں دیکھ سکتے اقبال نے جس کو بہت خوبصورت ڈیفائن کیا کہ برطرز اندیشہ سدو سے آئے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی زندگی کی حقیقت پروفٹ اور لاس کی کیلکلیشن میں نہیں ہے زندگی اس کو نہیں کہتے کہ تم نے اپنا مقصد حاصل کیا یا حاصل نہیں کر سکے یا دنیا میں تمہیں حکومت ملی یا حکومت نہیں ملی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی تمہیں زندہ رہیوں پڑھتا ہے کہیں تمہیں اپنی جان کو بان کرنی پڑھتی ہے تمہارا نسیہ تمہارا مسلک تمہارا حقیدہ تمہارا بلیف تمہارا فید تمہارا امان تمہارا عشق یہ ہے میں تو مگر ایک بندہ مومن کی صفات آزاد مرد کی صفات یہ پال یہ بتاتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اللہ کے مرد آزاد زندگی علمان کے فیصلوں سے بہت آب ہوتا ہے اللہ مائم پاس جس امام برحق کی جس لیڈر کی کس بند ہے فقیر کی مومن کی بلیگی اور مسلمان سلطان کی دیفنیشن دیتے تشریح بتاتے کہ جو آنے والے وقتوں میں قوم کو پیدار کرے گا اس کی صرف بھی وہ یہی بتاتے ہیں تُو نے پوچھی ہے مجھ سے امامن کی حقیقت مجھ سے خدا تجھ کو میری طرح صاحب اصرار کرے وہی یہ تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے گا موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے گا یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم میں عروج حاصل کیا اور اس کو اس کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑی یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم میں عروج حاصل کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیل ساز کارساز ہو اللہ اس نے کام لے اور اس کو زلزلے کی طرح ہلا کے رکھنا دیا گیا اس کے وجود نہ ہلا دیا گیا اس سے آزمائش نہ لی گئی ہو اس سے شہدان نہ مانگے گئی ہو اس کی بہنوں کو بیزت نہ کیا گیا اس میں ڈاکٹر آفیت نہ لکھی گئی ہو اس کے اندر گوڑٹر نمو پی کے غازی اور شہید نہ لکھی گئے گئے اس میں لاکھا مسلمانوں کو خون نہ طلب کیا کبھی کسی مسلمان قوم کو اس نے عزت نہیں دی جب لکھو قوم شہدت پر آمدہ نہیں ہوئی بیزت نہیں ہوئی آج امت المسلمہ ہم تاریخ کی افطار میں پیدا ہوا ہے یہ وہی دورہ ہے کہ اس دور میں سلطان صلاح دینے یوں بھی کہ آس پاس دینے والی مسلمان ملت دی اس میں خوشنصیب دری لوگ دی اور بکسیب دری ملت دی خوشنصیب ہوتے جن کو اللہ تعالی نے سلطان کے ساتھ کر دیا پوری مسلمان ملت دی لوگوں نے چاکرمان عزتی قربانیہ دی عورتوں نے انہیں زبر دی مسلمان اور بینوں نے دبائی دیکھے سوال مالے پر سوال بھیجے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو جانکے بیتر مدد شریف کو خوابش لینا اور بدنصیب ہوتے جنہوں نے اس وقت میں سلطان صلاح دین کی مخالفت کی ہر دور میں خوشنصیب ترین ہوتے جو ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے بدنصیب ترین ہوتے میر جعفر غدار جنگریزوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے مسلمانوں نے تباہ کیا جعفر از بنگال صادق التکن جعفر از بنگال جعفر سراج الدولہ کے ساتھ میر صادق ٹیپو سلطان کے ساتھ ننگے ملت ننگے قوم اقبال نے قائمت تک کے لیے لانت کرتی ہیں بدبختوں پہ آج بھی ہماری صفوں میں کبھی وہ ہمارے حکمران بر کے سامنے آتے ہیں کبھی وزیر بر کے کبھی کسی میڈیا میں کبھی کسی مفکر اور دانشور کی شکل میں آج بھی یہ میر چاندر و میر صادق ہماری صفوں کے اندر ماجون ہیں امت کو آج وہ آزمائش ہے ہمیں آج وہی آزمائش ہے کہ جو مسلمان ملت کے اس وقت دربیش تھی جب خلافت احباسیہ اختم کر کے مسلمان ملت بغیر خیادت کے پورا بغداد شہر جسو آج لگا کے پھیک دیا گیا پندرہ لاکھ مسلمان بغداد میں ایک ہفتے میں شہید کیے گئے ہماری کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا کہ طویلہ سے تک دریا دجلہ سیاہوں کا پہتا رہا کہ دریا کے اندر کتابوں کو سیاہ ہی نکل کر سکورے دیار دریا کو سیاہ کر رہی تھی اس سے زیادہ تاریخ لمحے امت کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھا لیکن اس کے باوجود امت رکھتی اللہ خلافت عثمانیہ کو پیدا کرتا ہے عثمانی ترک امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے دنیا کو خدا کرتا ہے حضور کی حدیث کے مطابق اور چار سو سال تک تلوار امت کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے آخر وجہ ترک بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں تو خلافت کی عبا چاک کر ڈالتے ہیں خلافت کو توڑتے ہیں اقبال نے پڑھے دکھ سے رن سے جس پر کہا تھا چار کر دی دکھ کے نادا نے خلافت کی قبع اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ کچھ اپنوں کی سادگی ہوتی ہے کچھ اوروں کی ایاری ہمارے بزرگوں نے خلافت اوپن چلائی خلافت کو بچانے کے لیے لیکن اس وقت اللہ کے راج نہ پا سکے کہ اللہ نے پہلے حکمرانی عرب مسلمانوں کو دی اندلوسیہ میں مسلمانوں نے اروج قائم کیا بغداد اور دمشق مسلمانوں کی مرکز تھے اللہ نے اس کے بعد جب عرب کمزور ہوئے انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ نے یہ حکمرانی دو طور پر قطل دے ترک مسلمانوں کی تلوائے چار سو سال تک امت مسلمان کی قیادت تو سر پر آئی کرتی رہے اور جب ترک کمزور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اب امت مسلمان کی قیادت پاکستان کی مستقل دے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بارش رہنے سے پہلے اللہ کھنڈی ہم آیا بادل بھیج کے خوشخبریاں میں سناتا ہے سنانے والی رحمت کی جو پیچھے آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سانے والی خوشخبریوں کی بشارت بنا کر اللہمہ اقبال کو بھیجا ہمارے درمیان وہ مفقر وہ دانشور وہ فقیر وہ اللہ کا ولی وہ اللہ کا رازدار جس کی زبان سے نکلنے والے انخواست نکلی تو لبے اقبال سے اقبال سے جب پوچھا گیا کہ یہ رازہ کس طرح بیان کرتے ہیں کون بولتا ہے آپ کے وجود میں تو فرماتے ہیں نکلی تو لبے اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکو پہچا بھی گئی دل محفل کا ترپا بھی گئی اللہ بھی ترمیش کو حیجہ ہمارے درمیان فرآن بنا کر